بلکم بیک بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے بلکم 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 بلک چیت ہوئی آرمی چیف کی شاندار خدمات باہمی تعاون مضبوط بنانے پر چینی سفیر کی تعریف اسلام آباد وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی بھی شرکت معاون خصوصی آسم سلیم باجوا اور دیگل اور سیور اسکری افسران کی شرکت وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس پاک افغان اور پاک ایران سرحدی علاقوں میں بارڈر مارکیر سے قیام پر غور کاروبار کی بہتر سہولیات اور مجوزہ بارڈر مارکیٹو کے قیام پر بریفنگ پاک افغان سرحد پر بارہ بارڈر مارکیٹو کا قیام عمل ملایا جائے گا بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ پاک ایران سرحد پر چھے بارڈر مارکیٹو کا قیام عمل ملایا جائے گا وزیراعظم کی بلوچستان میں دو بارڈر مارکیٹیں قائم کرنے کی منظوری خبر پختون خواب ہی ایک بارٹر مارکیٹ قائم کرنے کی منظوری بارٹر مارکیٹو کو فروری تک مکمل کر کے فعال کر دیا جائے گا سرحدو پر اس مگلنگ کی روک تھام کے لیے مزید معصر اقدامات اٹھانے کا فیصلہ مزیر اعظم عمران خان کی ذرہ سردار پاک افغان اور پاک ایران سرحدی علاقوں میں بارٹر مارکیٹ کے قیام کے حوالے سے عالی سطح اجلاس منقد ہوا اجلاس میں آرمی چیپ جنرل کمر جاوید باجوا کے پی اور بلوچستان کے حضراء عالی آسم سلیم باجوا سمیت سیمیر سیبل اور ملٹری افسران نے شرکت کی اجلاس کو پاک افغان اور پاک ایران سرحدو پر بسنے والی مقامی آبادی کو کاروبار کی بہتر سہولیات کے فراہمی کے لیے مجاوزہ بارٹر مارکیٹو کے قیام کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ پاک افغان بارڈر پر بارہ جبکہ پاک ایران سرحد پر چھے بارڈر مارکیٹو کا قیام عمل ملایا جائے گا وزیراعظم نے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر صبح بلوچستان میں دو اور صبح خبر پختونخواہ میں ایک بارڈر مارکیٹ کے قیام کی منظوری دی جنہیں فروری تک مکمل کر کے فعال کر دیا جائے گا شرکہ نے سرحدوں کے ذریعے ہونے باری سمگلنگ کی روگ تھام کے حوالے سے مزید موثر اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا بارڈر مارکیٹو کے قیام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ان مارکیٹو کے قیام سے جہاں سرحدی علاقوں پر مقیم آبادی خصوصا نوجوانوں کو کاربار اور تجارت کے بہتر مواقع میں اثر آئیں گے وہاں سرحدوں پر فینسنگ بارڈ کی تنصیب کے بعد عامد و رفت اور تجارت کو منظم کرنے اور سمگلنگ کی روگ تھام کے حوالے سے خاطر قواہ مدد ملے کی وزیراعظم نے تمام مطالقہ محکموں کو ہدایت دی کہ منظور شدہ رہداریوں اور بارڈر مارکیٹو میں مطالقہ سٹاف کی تائیناتی کا کام ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت علیہ سطح کا اجلاع سارمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی اجلاس میں شرکت محاون خصوصی آسن سلیم باجوا اور سیولو اسکری افسران کی شرکت اجلاس میں بلوچستان کے مادنی وسائل بروکہ لانے پیرغا سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات کے نمائندگان کی بھی شرکت بلوچستان کے مادنی وسائل کے استعمال سے مطالق روڈ میپ پر تبادلہ خیال کیا گیا بلوچستان ایکسپلوریشن کمپنی کے قیدار دائرہ کار سے مطالق بھی بریفنگ وزیراعظم بلوچستان جام کمال نے اجلاس میں بریفنگ دی سرمایہ کار مادنی وسائل کے استعمال میں درچسپ بھی رکھتے ہیں بریفنگ میں ایسا بتایا گیا ہے وزیراعظم کا مادنی وسائل کی دریافتار استعمال کی کوشش اوپر اظہار اتمنان بلوچستان کی ترقی حکومت کی اولی انترجی ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے نیپ کا طریقہ کار دو سال کی عمر سے دیکھ رہا ہوں بلاول بھٹو کہتے ہیں نیپ پاکستان میں ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں پارلیمان کو بے اختیار کر کے زبدستی قانون منظور کیا گیا سپیکر صاحب ووڈ کی دوبارہ گنتی کا حق ماننے کو تیار نہیں ہمیں نہ سنا گیا تو ہم بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کب تک پارلیمنٹ روبرز ٹیمپ رہے گی آپ کا تحفظ اس ریاست کا ذمہ داری ہے آپ کو جو مختلف رائے ہیں جو دوسرے سائٹ کا رائے ہیں آپ کو موقع ہی نہیں دیا جاتا آج تک جو اس نیشنل اسیمبلی میں اہم لیجسلیشن ہوا ہے رولز کو انڈرمائن کر کے ہمارا آئین کو انڈرمائن کر کے ہمارا پارلمان کو بے اختیار کر کے زبردستی سے پاس کروائے گئے ہیں اب ہم بہت خوش ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سے جماعتیں بھی کھرے ہیں بہت سے آوازیں کھرے ہیں بلاول بٹو پاکستان بار کانسل کے زیرے تمام آل پارٹیز کانپرنس سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ پاکیبان کو بے اختیار کر کے زبردستی قانون منظور کیا گیا سپیکر صاحب بوٹ کی دوبارہ گنتی کا حق ماننے کو تیار نہیں تھے نہ سنا گیا تو ہم بھی سوسنے پر مجبور ہوں گے کہ کب تک پاکیبان ٹربر سٹرمپ رہے گی انہوں نے کہا کہ ہم پر حملے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے موقع پر قائم ہیں وہ لوگ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں جو خاتون کی حکمرانی نہیں مانتے تھے بلاول نے کہا کہ ہمارے ساتھ سب اس لیے ہوا کہ ہم نے اٹھارمی ترمیم کے ذریعے انیس سو تیرہتر کا آئین بحال کیا کہ پاکستان کے سب سے ایک فیمس موٹر وی پہ اجتماعی زیادتی ہوتی ہے ایک عورت کی اجتماعی ریپ ہوتی ہے ایک عورت کی ان کے بچوں کے سامنے اور جن کا ذمہ داری ہے اس عورت کا تو حفظ دلوانا وہ جن کا ذمہ داری ہے وہ ریپس پہ نئی وکٹم پہ سوال اٹھاتے ہیں نیا پاکستان میں ہر طبقہ کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ قومی احتساب بیورو نیپ کا آج کا جو طریقہ کار ہے یہ میں دو سال کی عمر سے دیکھ رہا ہوں آج بتایا جاتا ہے ہم مدینہ کی ریاست میں ہیں لیکن موٹر وی پر ایک عورت سے بچوں کے سامنے زیادتی ہوتی ہے اور جو تحفظ دینے کے ذمہ دار ہیں وہ خاتون پر ہی انگلی اٹھاتے ہیں اس ریاست میں مدینہ میں کوئی سلاب متاثرین کی مشکلات کا ازالہ کرنے کو تیار نہیں نئے پاکستان میں ہمارے حقوق سرد کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان بار کانسل نے جو تین نقاط رکھے ہیں آج نہیں تو کل سب اس پر متفق ہوں گے ہمارا ایک بیانی آنا چاہیے کہ شہری آزادی پر سمجھوتا نہیں ہوگا شہباز شریف کہتے ہیں ماضی پر رونے سے فائدہ نہیں غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے ماضی کی فاش قلیتیوں سے ہمیں سیکھنا ہوگا صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم سے بھی ہماکتے ہوئی ہیں شہباز شریف کا اعتراف ان کا مزید کہنا تھا کہ کب تک تماشا دیکھتے رہیں گے ہم احتساب نہیں انتقام کی چکی سے گزر رہے ہیں احتساب پیکنچوز کے تحت نہیں بلا امتیاز ہونا چاہیے احتساب کے نام پر انتقام کی یہ جو چکی جو چلائی جا رہی ہے اس کے بے پناہ پاکستان کو نقصان ماضی میں بھی ہو چکا اور خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کہ دوبارہ نقصان پہنچ سکتا ہے اور اگر میں یہ کہوں تو میں غلط نہیں کہ حکومت کے اپنے کابینہ میں عادل سے زیادہ وہ لوگ بیٹے ہیں جن کا اگر ایک فیر اگر اس کا اکاؤنٹی بلیٹی ہو تو وہ بچ نہیں سکتے پاکستان بار کانسل کے زیر احتمام آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ منصف کی شکل میں کچھ لوگوں نے بغیر مانگے آمیروں کو آئین میں ترمیم کا اختیار دیا ماضی کی فاش غلطیوں سے ہمیں سیکھنا ہوگا ماضی پر رونے کھنے سے کوئی فائدہ نہیں غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے شہباز شریف نے اعتراف کیا کہ ہم سے بھی ہماکتیں ہوئی ہیں لیکن کب تک تماشا دیکھتے رہیں گے صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہم احتساب نہیں انتقام کی چکی سے گزر رہے ہیں نیپ کے حوالے سے جو حکومت نے پروپرگنڈا کیا اس تقریر کا ذکر نہیں کرنا چاہتا اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر وہ بات کی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کابینہ میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کا احتساب ہو تو بچ نہیں سکیں گے احتساب لیکن چوز کے تحت نہیں سب کا بلا انتیاز ہونا چاہیے انہوں نے کہا بلوجستان کے مسائل حل کرنے کے لیے زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے خدا کی قسم پنجاب جب تک برابر کا بھائی نہیں بنے گا قائد کا پاکستان نہیں بن سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب اکیلہ آگے بڑھے کیا ہم چاروں سوموں کو اکٹھا نہیں کر سکتے وزیراعظم نمران خان کہتے ہیں کلونیلزم کی وجہ سے ہمارا خود پر اعتماد ختم ہوا ہم کیوں اپنے سائنٹیسٹ پیدا یا کوئی ایجاد نہیں کرتے ہم نقال بن گئے ہیں صرف نقل کرتے ہیں وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ ہم اچھے غلام نہیں بننا چاہتے ایجاد کرنا چاہتے ہیں انگریز کے غلامی کا ذہن اور سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا کرپ لوگ اسے حاصل پیسہ تعلیم پر لگانا چاہتے ہیں ہمیں ایک کلونیلزم کا جو ایک بہت کلونیلزم تو ہے ہی تبایی ایک قوم کے لیے کیونکہ ان کے اندر سیلف ورث کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے لیکن جو انہوں نے ہمیں ڈیپینڈنسی سنڈرم پر لگا دیا کہ ہم ایک غلام ذہنیت کے لوگ ہیں جو بھی ترقی کرتی ہے تو وہ مغرب کرتی ہے اور ہم ان کی بس اسے سیکھتے ہیں یعنی ہم اچھے غلام بن جائے کیوں نہیں ہم اپنے سائنٹس پروڈیوز کرتے ہیں کیوں نہیں ہم ہم اپنی چیزیں اجاد کرتے ہیں ہریپور میں پاپ آسٹریہ فکوے شول انسٹیٹوٹ کی افتقائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کوئی راستے پر چلنا چاہیے جس پر اللہ اسے عظیم ملک بنائے گا ان کا کہنا تھا کہ کلونیلزم کی وجہ سے ہمارا خود پر سے اعتماد ختم ہوا ہم کیوں اپنے سائنٹس پیدا نہیں کرتے کیوں کوئی چیز اجاد نہیں کرتے انہوں نے مزید کہا کہ ہم نقال بن گئے صرف نقل کرتے ہیں لیکن ہم کوئی اچھے غلام نہیں بننا چاہتے ہم اجاد کرنا چاہتے ہیں جب سے ہماری گورنمنٹ پاور میں آئی تو اتنا توجہ ہم تعلیم پر نہیں دے سکے کیونکہ ایک سروائیول کی گیم تھی ایک ہم اپنی اکانومی سٹیبلائز کر رہے تھے پہلا سال تو وہی گزر گیا اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں دوسرا سال شروع ہونے لگا تو یہ کومٹ آ گئی اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جو کہ سب سے بہتر یہ جو کرونا کی وائرس کے مشکل وقت سے نکلے ہیں جو بھی ہم کرپ لوگوں کی پیسہ ریکور کرتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ قانون پاس کر کے وہ سارا جو پیسہ ہے وہ سب تعلیم کی طرف ڈائریکٹ کرتے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے اور بعض صلاحیت لوگ ہیں ہم مجداد چاہتے ہیں اپنا نیا راستہ منتخب کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں اپنی سوچ بہتر کرنا ہوگی عمران خان نے کہا کہ جب سے ہماری حکومت آئی تعلیم پر توجہ نہیں دے سکے پہلے سال معیشت بہتر کرنے اور دوسرے سال کرونا میں گزر گیا لیکن اب پوری توجہ تعلیم پر مرکوز کریں گے ان کا کہنا تھا کہ لوگوں سے حاصل ہونے والا پیسہ تعلیم پر لگانا چاہتے ہیں اور اس حوال اسے قانون سازی بھی کریں گے شیف رشید کہتے ہیں نیپ کیسز میں حکومت نے جھکاؤ نہیں دکھایا نواز شریف جیل نہیں کار سکتے این آروں کی تلاش میں ہیں پاکستان نے این آروں کو ہمیشہ کے لئے دفن کر دیا وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ بلاول اور شہباز سے ملاقات ہوئی سب مزے میں ہیں انشاءاللہ شہین نکلے ہی نکلے شہین کا نکلنا تیہ ہے اے پی سی میں مریم بھی شامل ہو تو کچھ نہیں ہوگا ملک میں شیعہ سنی فساد کرانے کی بھاتی سازش ناکام بنا دی شیعہ سنی علماء کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والے گرفتار کر لیے کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی شام میری ملاقات ہوئی ہے دونوں سے بلاول سے بھی اور شہباز شریف سے سب پرباش ہے اور کل پیپلز پارٹی زیادہ ایکٹیو تھی لیکن شام کو میری بلاول سے اور شہباز صاحب سے دونوں سے ملاقات ہوئی ہیں وہ پرباش انشاءاللہ تعالی شہین نکلے ہی نکلے شہین کا نکلنا تیہ ہے اور میری کل رات ذرا بات چیت نہیں ہو سکی ورنہ میں اس کو کہتا کہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے میں نے آپ کو کہا جو مرضی شامل ہو جائے مریم بھی شامل ہو جائے کچھ نہیں ہوگا سو انٹرنیشنل سازش یہ تھی کہ راول پنڈی اسلام آباد میں قتل و غارت کی جائے جو ناکام بن گئی ہے ملزم پکڑے گئے ہیں راول پنڈی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں حساس قسم کے بل کی مخالفت کی لیکن حکومت کو ایفی ٹی ایف معاملے میں بڑی فتح ہوئی حکومت ایمنی لارننگ بل پر بارگیننگ نہیں کی اور نہ سرنڈر کیا نیپ کی کیسز میں حکومت نے چھکا وہ نہیں دکھایا نواز شریف میں جرت نہیں کہ جیل کاٹ سکیں وہ آج بھی ایناروں کی تلاش میں ہیں لیکن بدھ کے روز پاکستان سے ایناروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے ایک سوال کے جواب میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ کسی نے کوئی ریڈ لائن کو آس نہیں کی میری شام میں بلاول اور شہباز سے ملقات ہوئی سب مزے میں ہیں وفاقی وزیر نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ انشاءاللہ شین نکلے گی ہی شین کا نکلنا تیہ ہو چکا اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس کی حوالے سے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بیس ستمبر کو اے پی سی ناکام ہوگی اپوزیشن سوائے جلسے جلوس کے کچھ نہیں کرے گی وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ اے پی سی جو مرضی شامل ہو جائے مریم بھی شامل ہو جائے تو بھی کچھ نہیں ہوگا اپوزیشن ٹائن ٹائن فیش ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں شیعہ سنی فساد کرانے کی بھارتی سازش ناکام بنا دی گئی شیعہ سنی علماء کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والے کچھ لوگ پکڑ لے ہیں لاہار گینگ ریب کے ثابت کی گرفتاری کی ایک اور کوشش ناکام قصور کے علاقے راو خان والا میں موجود کی کے شبہ پر کاروائی ہوئی پانچ رشتہ دار سیرے حراست مرکزی ملزم سے دو دن پہلے رابطے کا انکشاف ہوا زرائے کے مطابق موٹر وی گینگ ریب کیس کا مرکزی ملزم عابد ملی ایک مطبع پھر ہاتھ سے نکل گیا عابد ملی کی تیزری بار فرار ہونے کی کہانی سامنے آگئی پولیس کو گزشتہ رات ملزم عابد کے راجہ جنگ گاؤں میں آنے کے اطلاع ملی تو اہل کار اس کے رشتہ دار کے گھر گھات لگا کر بیٹھ کے لاہر پولیس کو آبائی گاؤں راجہ جنگ ہزارہ روڈ قصور میں عابد کی موجود کی اطلاع ملی تھی حویلی آف شیخ شمس میں عابد علی کی بہن اور بہنوی کام کرتے تھے زرائے کے مطابق عابد گزشتہ رات پونے آٹھ بجے مذکورہ حویلی میں بہن کے پاس پہنچا تھا مبیانہ طور پر پولیس کے صرف چار اہل کار راجہ جنگ کے گھر میں موجود تھے ملزم عابد کو پولیس کی موجودگی کا شک ہوا تو فوراں فرار ہو گیا ملزم عابد ملی کے فرار ہونے کے بعد پولیس اہل کار رو کی بھاری نفری پانچ گھنٹے تک سرچ آپریشن کرتی رہی لیکن ملزم ہاتھ نہ آیا اور دوبارہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا وزر اطلاع پیاز الحسن چوہان کہتے ہیں متاثرہ خاتون نے ملزمان عابد اور شفقت کو پہچان لیا وقار الحسن کی گرفتاری سے ہی ملزم شفقت تک پہنچنا ممکن ہوا ہے وقار الحسن کو مقامی لوگوں نے پولیس کے حوالے کیا ہے وقار نے سب کچھ بتایا کہ کون کون ملزم ہیں یہ ملزم جانا یہ نہور میں نہیں تھا یہ راولپنڈی میں تھا راولپنڈی کے بھی انتہائی مضافات میں تھا اور کل دوہر کو جناب یہ چیز ان سے ڈسکس ہوئی اور پھر شام کو کہیں جا کے آٹھ بجے کے قریب ساری سٹریٹیجی فائنل ہوئی جناب ڈاپٹر وزا ترمیل صاحب کی اور شیخ عمر صاحب کی اور شیخ عامل صاحب کی صبح سولج نکلنے سے پہلے باب جو ہے وہ کہیں اور سے اور بیٹا کہیں اور سے وہ کرفتار تھا پہلے چیز لاہور میں پریس کانفرز کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان نے بتایا کہ ایک بچی کو حراسہ کرنے کی خبر سے متعلق وزیراعظم کو آگاہ کیا جس پر وزیراعظم نے ملزم کو فوری گفتار کرنے کا حکم دیا بچی کے علی خانہ نے ملزم کے خلاف سائبر قائم کا مقدمہ درش کرایا تھا تین دن پہلے سوشل میڈیا پر بچی کو حراسہ کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی بچی کو حراسہ کرنے والے لڑکے کو کراچی سے گرتار کیا گیا جبکہ اس کے مالک کو بھی پکڑ لیا گیا ہے فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ عوام الناس کو تحفظ فرام کرنا ہماری حکومت کی عبلین ترجیح ہے اگر کوئی کسی بچے بچی یا خاتون کو حراسہ کرے تو فوری رابطہ کریں اگر کسی نے خاتون اور بچوں کو بلیک مل گیا تو قانون حرکت میں آئے گا یا اس کو لالج کہلے پچیس لاکھ کا یا انہوں نے کہا یا یہ ہمارے پک بٹھے بھی لگے گا اور ہمیں بھی مروائے گا انہوں نے اس کو گھیر گھار کے جناب مجبور کر کے پولیس کے حوالے کروایا چکے جی؟ اچھا جب وہ ہوا ساری انویسٹیگیشن وہاں سے پھر آگے چلی نہ وقارل حسن کو انٹریڈیوز کروایا جاتا نہ وقارل حسن کو ملزن کے طور پر لائے جاتا نہ اس کو پر پچیس لاکھ لگایا جاتا نہ وہ گرفتار ہوتا اس نے پھر آگے بتایا کہ شفقت کول ہے اس نے بتایا کہ مستری بالا کول ہے اس نے بتایا کہ عباس کول ہے اس نے پھر بہت سے اتے پتے اور پھر دائے بائے بہت سے چیزیں جو میں کھل کے نہیں بیان کر سکتا ہے میں جانتا ہوں بہت سے چیزیں سبائی بسیری اطلاعات کا کہنا تھا کہ موٹر بیز زیادتی کیس کی متاثرہ خاتون نے دونوں ملزمان عابد اور شفقت کو پہشان دیا ہے بقارل حسن کی گرفتاری سے ہی ملزم شفقت تک پہنچ رہا ممکن ہوا اور بقارل حسن کے مقامی لوگوں نے پولیس کے حوالے کیا بقارل حسن نے سب کچھ بتایا کہ ملزم کون کون ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سی سی پی اور لخور سے اپنی گفتگو پر قوم سے معافی مانگی شباز نے پارلیمنٹ پہ خیل ذمہ دارانہ تقریف کی جس پر انہیں قوم سے معافی مانگنے پڑے آئے یہاں آپ کو خبر دیں کہ ایس کے نیازی کا وزیر اعظم عمران خان کے نام کھلا خط تحریک آزادی کشمیر میں سید علی گلانی کا قیدار اہمیت کا حامل ہے ایس کے نیازی کی جانب سے ایسا لکھا گیا ہے سید علی گلانی ہمیشہ مقبوضہ وادی کے نحتے اور ماسوم کشمیریوں کے آواز بنے ہیں سید علی گلانی کو حکومت پاکستان نے نشان پاکستان سے نوازا اوڈو محض ایک زبان کا نام نہیں سید علی گلانی کا ٹوئیٹ ہماری ذمہ داری ہے ہم اوڈو زبان کو روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کریں ایس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے بھارت ہمیں اوڈو زبان سے دور کرنا چاہتا ہے ہمارے ملک میں غیر ملکی سفیر اپنی ہی زبان میں بات کرتے ہیں وزیراعظم صاحب اوڈو زبان کو سرکاری طور پر اپنانے کے احکامات جاری کریں اوڈو مختلف سات زبانوں سے مل کر بنی ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں ایس کے نیازی کا وزیراعظم امران خان کے نام کل آخر تحریک آزادی کشمیر میں سید علی گلانی کا قیدار اہمیت کا حامل ہے سید علی گلانی ہمیشہ مقبوضہ وادی کے نہتے اور معصوم کشمیریوں کی آواز بنے ہیں ایس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے سید علی گلانی کو حکومت پاکستان نے نشان پاکستان سے نوازا اوڈو محض ایک زبان کا نام نہیں سید علی گلانی کا ٹوئیٹ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اوڈو زبان کو روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کریں ایس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت ہمیں اوڈو زبان سے دور کرنا چاہتا ہے ہمارے ملک میں غیر ملکی سفیر اپنی ہی زبان میں بات کرتے ہیں وزیراعظم صاحب اوڈو زبان کو سرکاری طور پر اپنانے کے حکامات جاری کریں اوڈو مختلف ساتھ زبانوں سے مل کر بنی ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں ایس کے نیازی کا وزیراعظم امران خان کے نام کھلا خط تحریک آزادی کشمیر میں سید علی گلانی کا قیدار اہمیت کا حامل ہے ایس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے سید علی گلانی ہمیشہ مخوضہ وادی کے نہتے اور معصوم کشمیریوں کی آواز بنے ہیں سید علی گلانی کو حکومت پاکستان نے نشان پاکستان سے نوازا اوڈو محض ایک زبان کا نام نہیں سید علی گلانی کا ٹوئیٹ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اوڈو زبان کو روز مرہ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کریں بھارت ہمیں اوڈو زبان سے دور کرنا چاہتا ہے اس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں غیر ملکی سفیر اپنی ہی زبان میں بات کرتے ہیں وزیراعظم صاحب اوڈو زبان کو سرکاری طور پر اپنانے کے حکمات جاری کریں اوڈو مختلف سات زبانوں سے مل کر بنی ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں اس کے نیازی کا وزیراعظم عمران خان کے نام کھلا خط تحریک آزادی کشمیر میں سید علی گلانی کا قیدار احمیت کا حامل ہے اس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سید علی گلانی ہمیشہ مقبضہ وادی کے نہتے اور معصوم کشمیریوں کی آواز بنے ہیں سید علی گلانی کو حکومت پاکستان نے نشان پاکستان سے نوازا اوڈو محض ایک زبان کا نام نہیں سید علی گلانی کا ٹوئیٹ ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم اوڈو زبان کو روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کریں بھارت ہمیں اوڈو زبان سے دور کرنا چاہتا ہے ہمارے ملک میں غیر ملکی سفیر اپنی ہی زبان میں بات کرتے ہیں وزیراعظم صاحب اوڈو زبان کو سرکاری طور پر اپنانے کے احکامات جاری کریں اوڈو مختلف سات زبانوں سے مل کر بنی ہے ایسا کہا گیا ہے ایس کے نیازی کی جانب سے ایس کے نیازی کا وزیراعظم عمران خان کے نام کھلا خط تحریک عزیادی کشمیر سید علی گلانی کا قیدار اہمیت کا حامل ہے ایس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے سید علی گلانی ہمیشہ مقبوز آوادی کے نہتے اور ماسوم کشمیریوں کی آواز بنے ہیں سید علی گلانی کو حکومت پاکستان نے نشان پاکستان سے نوازا اوڈو محض ایک زبان کا نام نہیں سید علی گلانی کی جانب سے ایسا ٹوئیٹ کیا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اوڈو زبان کی کو روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کریں بھارت ہمیں اوڈو زبان سے دور کرنا چاہتا ہے ایس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں غیر ملکی سفیر اپنی ہی زبان میں بات کرتے ہیں وزیراعظم صاحب اوڈو زبان کو سرکاری طور پر اپنانے کے احکامات جانی کریں اوڈو مختلف سات زبانوں سے مل کر بنی ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں ایس کے نیازی کا وزیراعظم عمران خان کے نام کھلا خط تحریک آزادی کشمیر میں سید علی گلانی کا قیدار اہمیت کا حامل ہے سید علی گلانی ہمیشہ مقبضہ وادی کے نہتے اور معصوم کشمیریوں کی آواز بنے ہیں ایس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے سید علی گلانی کو حکومت پاکستان نے نشان پاکستان سے نوازا اوڈو محض ایک زبان کا نام نہیں سید علی گلانی کی جانب سے ایسا ٹویک کیا گیا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اوڈو زبان کو روز مرہ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کریں ایس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت ہمیں اوڈو زبان سے دور کرنا چاہتا ہے ہمارے ملک پر غیر ملکی سفیر اپنی ہی زبان میں بات کرتے ہیں وزیراعظم صاحب اوڈو زبان کو سرکاری طور پر اپنانے کے احکامات جاری کریں اوڈو مختلف ساتھ زبانوں سے مل کر بنی ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں ایس کے نیازی کا وزیراعظم امران خان کے نام کھلا خط تحریک آزادی کشمیر میں سید علی گلانی کا قیدار اہمیت کا حامل ہے ایس کے نیازی کی جانب سے سکاہا گیا ہے سید علی گلانی ہمیشہ مقبوز آوادی کے نہتے اور معصوم کشمیریوں کی آباز بنے سید علی گلانی کو حکومت پاکستان نے نشان پاکستان سے نوازا اوڈو محض ایک زبان کا نام نہیں سید علی گلانی کی جانب سے ایسا ٹویٹ کیا گیا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اوڈو زبان کو روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کریں ایس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے بھارت ہمیں اوڈو زبان سے دور کرنا چاہتا ہے ہمارے ملک میں غیر ملکی سفیر اپنی ہی زبان میں بات کرتے ہیں وزیراعظم صاحب اوڈو زبان کو سرکاری طور پر اپنانے کے احکامات چاری کریں اوڈو مختلف ساتھ زبانوں سے مل کر بنی ہے اینکر پرسن آئیشہ مصود ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ ٹینکیو ویری مارچ شکریہ آپ نے مجھے اس میں دعوت دی اور بڑا اہم کولم ہے اور بڑا بروقت ایس کے نیازی آواز اٹھاتے ہیں اس سے پہلے بھی ہلکہ حباب جو ان کی کتاب ہے اس میں بھی بعض موضوعات پر ایس کے نیازی کے وزیراعظم کے نام کھلا خط موجود ہے جس میں انہوں نے بعض معاملات پر آواز اٹھائی ہے سید علی گلانی کا حوالہ اتنا موتور ہے ہمارے لئے نہائیت ہوں قابل اترام شخصیت ہیں اور ان کی خدمات کو بھی ہم ہمیشہ سلام پیش کرتے ہیں ایس کے نیازی میں پولن میں سید علی گلانی کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے کس انداز میں اردو کے حالے سے نیازی شاد کا اظہار کیا کہ اس قسم کے جو قومیں اپنی زبان اور اپنی کلچر یعنی ثقافت سے دور ہو جاتی ہیں اس کا سارے کا سارا فائدہ دشمن کو ہوا کرتا ہے اور ہم ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو قریب ترین ہمسایہ ہے اس کو ہم تبدیل بھی نہیں کر سکتے اور وہ ایسا ہے کہ وہ ہر ہر چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے دوسری بدقسمتی ہے کہ ساری قومیں اپنے آنے والے پچاس سالوں کے بارے میں پالیسی بناتی ہیں سوچتی ہیں فکر کرتی ہیں اور کوئی لاحے عمل تیار کرتی ہیں تو یہ جو ایس کے نیازی جیسے صحافی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مجید نظامی کی رہنلس کے بعد نظریاتی حوالے سے اور قومی سلامتی کے اہم امور کے حوالے سے اور دشمن کی سازشوں کے حوالے سے جو کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ ایس کے نیازی بروقت بات کر کے اس کمی کو دور کرتے ہیں بہت اچھی بات کی ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے میں چیرمن ماؤ جنہوں نے چائنہ میں انقلاب برپا کر دیا بہت اچھی انگریزی جانتے تھے لیکن وہ انگریزی نہیں بولتے تھے ہمیشہ اپنی زبان میں بات کرتے تھے کیونکہ اس کو اہمیت دیتے تھے پھر اسی طرح بعض ممالک کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے پھر ایس کے نیازی میں بات کی کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان جو ہیں وہ انقلابی اقتامات یا یہ سمجھنے کے جرت مندانہ فیصلے کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں قانون سازی کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ بڑا صحیح ٹائم ہے کہ جو یہ کھلا خط ہے اس کے مدرجات جو ہیں جو اس کے اندر انہوں نے اہم باتیں کی ہیں اس کا پرائم میسٹر نوٹس لیں اور قومی زبان کو جس طرح بھی بتدریج انداز میں رائج کیا جائے اسے کیا جائے سپریم کورٹ میں اس سے پہلے بھی یہ بات موجود ہے قومی اردو زبان کی تحریک بھی چل رہی ہے اس کو بھی قوت دی ہے ایس کے نیازی کے اس کھلے خط میں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس تازہ ترین یہ جو بات ہے اس پر عمران خان چاہیں تو نوٹس لے کر اس پر قانون سازی بھی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں بھی یہ قصہ موجود ہے تو اگر ہماری عالی عدالتیں اور ہمارے پرائم منسٹر ان باتوں کا فوری نوٹس لیں تو یہ بڑی اہم پیش رفت ہو جائے گی اور یہ بڑا ہی بروقت اور درست انداز میں آج جو بات یہ کولم کی صورت میں سامنے آئی ہے مہامی سے بہت خیرازی تحسین پیش کریں گے نہائیت اہم بات نہیں بہت شکریہ آئیشہ مزود اپنا تجزیہ پیش کری تھی آپ کو خبر دے رہے ہیں ایس کے نیازی وزیراعظم ایس کے نیازی کا وزیراعظم عمران خان کے نام کھلا خط تحریک آزادی کشمیر میں سید علی گلانی کا قیدار اہمیت کا حامل ہے اس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے سید علی گلانی ہمیشہ مقبوض آبادی کے نحتے اور معصوم کشمیریوں کی آواز بنے ہیں سید علی گلانی کو حکومت پاکستان نے نشان پاکستان سے نوازا ایس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے اردو محض ایک زبان کا نام نہیں سید علی گلانی کا ٹویٹ ہماری زبیداری ہے کہ ہم اردو زبان کو روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کریں ایس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت ہمیں اردو زبان سے دور کرنا چاہتا ہے ہمارے ملک میں غیر ملکی صفیر اپنی ہی زبان میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب اردو زبان کو سرکاری طور پر اپنانے کے احکامات جاری کریں اردو مختلف ساتھ زبانوں سے مل کر بنی ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں ایس کے نیازی کا وزیر اعظم امران خان کے نام کھلا خرد تحریک آزادی کشمیر میں سید علی گلانی کا قیدار اہمیت کا حامل ہے ایس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے سید علی گلانی ہمیشہ مقبوز آوادی کے نہتے اور معصوم کشمیریوں کی آواز بنے ہیں سید علی گلانی کو حکومت پاکستان نے نشان پاکستان سے نوازا ہے اردو محض ایک زبان کا نام نہیں سید علی گلانی کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اردو زبان کو روز مرہ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کریں بھارت ہمیں اردو زبان سے دور کرنا چاہتا ہے ہمارے ملک میں غیر ملکی سفیر اپنی ہی زبان میں بات کرتے ہیں وزیراعظم صاحب اردو زبان کو سرکاری طور پر اپنانے کے حکمات جاری کریں اردو مختلف سات زبانوں سے مل کر بنی ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں ایس کے نیازی کا وزیراعظم عمران خان کے نام کھلا ہر تحریک آزادی کشمیر میں سید علی گلانی کا قیدار اہمیت کا حامل ہے اس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے سید علی گلانی ہمیشہ مقبوض اقبادی کے نہتے اور معصوم کشمیریوں کی آواز بنے ہیں سید علی گلانی کو حکومت پاکستان نے نشان پاکستان سے بھی نوازہ ہے ایس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے اردو محض ایک زبان کا نام نہیں سید علی گلانی کا ٹوئیٹ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اردو زبان کو روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کریں ایس کے نیازی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے اس بولیٹن سے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ روزنیوز ڈاٹ کام ڈاٹ ٹیٹ اور دیکھتے رہے ہیں